ہم اسم میں آئے اس بار کی بات کریں گے جسے ہمارے دیش کی جو نیوز چینل ہیں ان پر تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ملے اسم میں بار سے مرنے والوں کا آکڑا سو سے بڑھ کر ایک سو چھبیس ہو گیا ہے لیکن دخد یہ ہے کہ ہمارے دیش کا میڈیا اب بھی بغاوت کی خبروں سے آگے نہیں بڑھ پایا اترپور بھارت کے راجیوں میں ہر سال بار ہاتی ہے اور ہر سال اس بار میں سیکڑوں لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں اور لاکھوں لوگ پرہاویت بھی ہوتے ہیں اور اس بار بھی اسٹھتی کافی خراب ہے اسم میں بار سے اب تک ایک سو چھبیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پچپن لاکھ لوگ اس سے سیدھے طور پر پر پرہاویت ہوئے ہیں اس کے علاوہ راجی کے پیتیس میں سے تیتیس زلوں میں بار کی وجہ سے پلائن بھی ہوا ہے اسم کی سرکار نے ایک ہزار سے زیادہ رہت شیوروں کی ویبستہ کی ہے جہاں اب تک دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ شرن لے چکے ہیں اور اسم کے سلچر شہر میں تو حالات کافی خراب ہیں اس شہر میں اب تک ہزاروں مکان اور کئی ہیکٹیر چھتر میں فیلی فصل برباد ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اسم کا سلچر شہر مین سٹریم میڈیا سے پوری طرح غائب ہے یہ ہمارے لوگتندر کا کڑوہ سچ ہی ہے کہ یہاں لوگوں کے ووٹ سے ودھائک بننے والے نتاؤں کی ویتھا کو تو سنا جاتا ہے لیکن لوگوں کی ویتھا سننے والے اور ہمارے دیش میں دوسرے کوئی پھر نہیں ہے ان کی کوئی نہیں سنتا اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دیش میں باڑ کبھی بڑی خبر بن ہی نہیں پاتی اور ہمارے دیش میں بجلی پانی سڑک اسپتال اور سکول جیسے مددوں کو لے کر کبھی کوئی ویروت سردرشن نہیں ہوتا اور اس لیے ہم لگاتار اسم میں آئی باڑ کی طرف آپ کا دھیان کھیچ رہے ہیں آج ہم نے اس پر آپ کے لیے وشترط گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی ہے جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ گوہاتی میں جہاں شیو سینہ کے باغی ویدھائکوں پر ہر روز لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہاں سے کچھ ہی دوری پر باڑ میں فسے اسم کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کتنا سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے اسم میں باڑ کے کاران صدی کافی نازوب بنی ہوئی ہے اس وقت ہم پھجائی زلے میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کا منظر ایک کے بعد ایک ہم جب جا رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ کوئی ندی نہیں ہے یہ گاؤں کے بیتر سمجھا رہے ہیں دیکھئے کیسے ایک گھر باڑ کے پانی سے ٹوٹ گیا ہے بکھر گیا ہے کچھ جگہوں پر ابھی بھی جن کو ریسکیو نہیں کر پایا گیا ہے وہاں تک لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن چل رہا ہے آدمی کا اتنا نازوک حالت ہے کہ پہلے جو بارش فلاڈ ہوا تھا اسے آدمی گھر پہ جا نہیں پایا ہے پھر آپ کا فلاڈ ہو گیا ہے تو ہر انجیو نکل گیا ہے میں نے اپنا جیب فاؤنڈیشن سے لازٹ ٹائم میں ہم لوگ پندہ ہزار آدمی کو ابھی بھی ہم لوگ جا رہے ہیں بورڈ لے کے کاریباً آپ کا پانچ چھ سو آدمی کا کھانا لے کے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جو ریموٹ ایریا ہے جس میں آدمی پوچھنا مشکل ہے کوئی جگہ میں جانے کے لیے کہ ان کو پانی چاہیے کھانا چاہیے موسیقی از ہم کے ہجائی زلے میں ہیں ہم یہ ہے ہیانگ گاؤ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی بھی لائف جیکٹ پہنے ہوئے ہیں کیونکہ بورڈ سے ہم یہاں تک آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو گاؤں ہیں قریب ایک گھنٹہ ہم سپیڈ بورڈ سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ یہاں پر فنسے ہوئے ہیں یہ جو گاؤں کا نظارہ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھ کر ہماری رونگٹے کھرے ہو جا رہے ہیں کہ کتنا بھینکر ستی یہاں پر بنی ہوئی ہیں بار سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو لوگ تکلیف میں نہ جائے اس لیے یہاں پر سرکار کے طرف سے کچھ کام بھی کیا گیا تھا یہ بورڈ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نیشنل جولل ایمپلومنٹ گیرنٹی ایکٹ کے تحت یہاں پر کچھ کام ہوا تھا اور اس کام کے لیے انتالیس لاکھ نینیانوے ہزار قریب چالیس لاکھ کی خرچہ ہوئی تھی اور یہ کام ہوا تھا فروری دو ہزار سولہ کو کام کیا ہوا کہ یہاں پر ایک باندھ بنایا گیا ندی کے پاس ندی کے کنارے یہاں پر باندھ بنایا گیا تاکہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہ اگر ندی اوور فلو کرتا ہے تو ان کو کئی نقصان نہ ہو وہ صحیح سے رہ پائے لیکن جب بار آئی تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باندھ کا کیا ستھیتی بنی ہوئی ہے سرکار نے جو چالیس لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہاں پر باندھ بنایا تھا وہ کسی کام کا نہیں اور اسی لیے لوگ اتنے پریشانی میں ہے وہ چالو ہے ابھی جہاں جہاں نہیں جا سکتا ہے اور جو تھوڑا پانی بر جائے گا تو اس میں ہم سپید بوٹ یا ماتراز بوٹ ہم لگا دیں گے میکنائز بوٹ بھی ہے فلوٹنگ کیمپ بھی ہے ہم لوگ کا ستاف کے پیٹرولین کرنے کے لئے جو پاہاری علاقہ میں چل جاتے کوئی چھو بھی ہیران ورن وگر ہوگر تو اس میں کیا ہم لوگ کا ستاف پورا فولو کرتا ہے اس کو تو یہ ہم آچھا سے بقابل کریں گے اس کا کوئی سمبھنو نہیں ہے کہ کوئی دنجار پر پڑھیں جو کچھ یہ ریسکو ہو جاتا ہے انیمیلز کو انجوری ہو جاتا ہے پانی کے وجہ یا کوئی ہے وہ کٹا کٹ لیتے تو اس کو ہم ریسکو سے تر دال لیتے تو اس کا ہم پورا نورمل ہے کہ ہم لوگ اس کو آچھا سے دل کرتا ہے کسی بھی راج میں سرکار کا گٹھن لوگوں کی سیوہ کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ دربھاگ ہے کہ ہمارے دیش میں سرکاریں لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد انہیں بھول جاتی ہے اور پھر ایک ایسی ویوستہ تیار کی جاتی ہے جس میں عام ناغریکوں کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا آج ایک طرف اسم میں آئی پراکرتک آپدہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو بے بس کر دیا اور دوسری طرف مہاراستر میں آئی راجنیتک آپدہ ہے جس نے ایک پریوار کو بے بس کر دیا اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے ایک پریوار کی راجنیتک بے بسی بڑی خبر ہے یا باڑ میں فسے لاکھوں لوگوں کی بے بسی آپ کے لیے بڑی خبر ہے